السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام بورابندے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام سبد النگر ہے جہاں تقریباً نووت فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے ان میں اکثریت پسے ماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارہ کرتی ہے مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہیں بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہیں الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لئے سوگز زمین فارٹیون لاکھ پچھتر ہزار روپے میں خریدے ہیں جس کا بیانہ پانچ لاکھ روپے بطور قرض لے کر کر دیا گیا ہے تین ماہ کی مدت میں باقی چھتیس لاکھ پچھتر ہزار روپے دینا ہے لہذا آپ حضراء سے گزارش ہے کہ اس کارے خیر کی کامیابی کے لئے دعا فرمائیں نیز اپنے اور اپنے مرہومین کے لئے سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں ایک گز کی قیمت کے ذریعے سے یا ایک اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا ایک مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لئے ان نبرات پر فون کریں بات اللہ کی اللہ کے رسول کی قرآن کی سنت کی یہ پہنچانے سے بڑا کوئی کام نہیں جس قدر ہو سکا جس قدر کر سکا بات حق کی مسلسل سناتا رہا بات حق کی سنانا میرا کام تھا دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے اس کے لئے بھائی جیسے کہ مولانا عرشت صاحب قاسمی نے فرمایا اگرچہ کہ میں یہاں پہنچا نہیں تھا لیکن وہیں یہی تھا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر ہم نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر لیا تو یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے حقیقی کامیابی کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کام کے لئے کھڑا ہو جائے جو بھی خیر کا کام ہو سکتا ہے لوگوں کو خواہشات سے بجا ہوتا کہ اسلام پر باقی رہے لوگوں کے شکوک و شبوہات کو دور کر ہوتا کہ اسلام سے ان کا تعلق کمزور نہ ہو جائے اور آپ ہمارے درمیان میں دوس کر جو لوگ اسلام کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں ان کے شر سے لوگوں کو بچایا جا سکے اور ایمان کا تحفظ کیا جا سکے ایمان اس قدر قیمتی چیز ہے کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتی بلکل بے قیمت چیز ہے ایمان کے مقابلے میں دنیا یہاں کی زندگی یہاں کی مادیات اور یہاں کی چیزیں رہائش یہ آلہ ترین بنگلے کھانے کے عمدہ غزائیں یہ سب کے سب کوئی حیثیت نہیں رکھتی ایمان کے مقابلے میں نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام کا تو ایسا تعلق تھا کہ ایک صحابی سے کہا گیا کہ گرفتار کر کے ان کو ختل کرنے لے جا رہے تھے کہا کہ اگر تم کچھ چھوڑ دیں تمہارے جگہ تمہارے نبی کو ہم قتل کر دیں تو کیا خیال ہے تمہارا تو اس نے یوں کہا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ میری جان کے مقابلے میں ان کی جان لینے کی بات کر رہے ہیں اگر تم یہ بولے کہ میری جان چھوڑ کر میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چوبائیں گے تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا The Message Media Channel اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائف ویانات ناتے مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شاٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے انوان پر ایک منٹ کی شاٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی The Message Media کے تمام شوزل چینلوں سے جڑے جیسے جوش موچ انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب دین کی اہم قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی The Message Media سے جڑے اگر آپ اپنے کسی جلسے یا استعمال کی میاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے ربط کریں 8309475649 موسیقی